السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد رضو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسولے دمنمونے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو ایک تفاہ پھر آپ کے سامنے ایک نئی تازہ ترین اپ ڈیٹ بالا کورٹ سے نران روڈ کی لے کے آ رہے ہیں اور اس سال کی دوزہ چوبیس کی پہلی اپ ڈیٹ ہے جو کہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہے سکید محسن بھائی وہ سترہ سے لے کر اب تک شاید واپس نہیں آیا ہے ابھی بھی نران میں ہی ہے یا کئی راستے میں ہیں تو ان کا یہ ٹور تھا اور انہوں نے یہ ہمیں ویڈیو بنا کے بیجی میں نے انہوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ روڈ کی صورتحان بتائیں کہ روڈ کیسی ہے اور بالا کورٹ سے نران تک کا راستہ کس طرح کی ان کا بیسیکری جو ٹور تھا وہ پہلے بالا کورٹ سے شران فارس کی ہیں اور شران سے پھر نران کی ہیں تو ہم آپ کو یہ بالا کورٹ سے قوائی اور پھر آگے کاغان ٹرنل سے دے کے نران تک کا راستہ دکھائیں گے ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور انشاءاللہ کل بیس تاریکوں میں خوش جا رہا ہوں تو پھر میں آپ کو مزید جو راستہ جان جان سے خراب ہے وہ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کون سی گاڑی میں آ رہے ہیں اور جس گاڑی میں آ رہے ہیں کیا وہ گاڑی وہاں وہاں سے گزر سکتی ہے تو یہ پھر جو آج ہے اس کو قبول فرماتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھئے اور اس میں بھی کافی سر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر مکمل ڈیٹیل ویڈیو میری کا انتظار کیجئے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا تھا ہوں دیکھئے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ایک لاکھ چالیس زار سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں اور اسی سلسلے میں وائس آف پنجاب نے آہ ایک آہ ادارہ ہے اس نے ہمیں ریکمینڈ کیا اور کل مجھے وارڈ بھی ملا آہ تو یہ آپ کی دعائیں آپ کی محبتیں ہیں یا یہ وارڈ آپ کا اپنا ہے یا آپ کا چینل ہے تو تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے اب تک ساتھ دیا اور آہ یہ سارا اس وارڈ کا کریڈٹ میں آپ سب کو دیتا ہوں آہ اس کے علاوہ جو اگلی بات جو میں کرنا لگا ہوں بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سیزن شروع ہو گیا اور ہمارا ٹارگٹ ڈیڈ لاکھ سبسکرائبر تھا چلیں ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکے سیزن شروع ہو لیکن ایک سو ایک لاکھ اکتالیس زار سبسکرائبر پورے ہوگے ہیں تو یہ بھی بڑی بات ہے نو آزار کے خسارے کے ساتھ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے میں بیکسیمم لوگ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے کیا ہوا وہ کلک مت کریں کیونکہ دوبارہ بٹن دوبانے سے وہ ان سبسکرائب ہو جاتا ہے تو چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں اور کنٹی کا بٹن دبا کر آر انفکیشن کا بٹن آن کر لیں کیونکہ ہم پاکستان بھر کے سیاتی مقام کی طرح اپ ڈیٹ دیتے ہیں چاہے وہ انزہ ہو سوات ہو گرگیت ہو بجراب پاس ہو یا نران کاغان کی وادی ہو کشمیر کی وادی ہو اڑنکیل ہو یا تاؤ بٹ وغیرہ ہو یا نتیہ گلی کلیات مری اور اسی طرح کلام سوات مالم جبا اور سب جگہ کی اپ ڈیٹس ہمارے چینل پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اور پھر انہی ویڈیٹس کی روشنی میں جو لوگ پھر ٹیول کرتے ہیں پھر وہ دعائیں دیتے ہیں اور ہمیں دعائیں کی ضرورت ہیں تو جی دوستو آج کی ویڈیو آہ اس میں آپ دیکھ سک رہے ہوں گے کہ بالا کور سے قوائی کی طرف سفر جاری ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس دفعہ تھوڑی سی چیننگ ہے دوزہ تیس کی مقابلے میں کیونکہ یہ جو وہ حصہ ہے کہ جس میں نارملی لینڈ سلائیڈ نہیں ہوتی تھی لیکن آئے سے دو ہفتہ قبل اور پھر اس سے پیچھے دو ہفتہ قبل آپ دیکھیں اپریل سے لے کے کانٹینیسلی اس روڑ کے اوپر لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے اور اس لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پچھلے دو دن جنسا ہے وہ پچھلے ہفتے راستہ بھی بند رہا ہے ہم وہ جگہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جہاں بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے راستہ بند رہا اور اس کے ایدو گرنن نوا میں بھی جیو لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کی بھی آپ کے پاس سو ویڈیو آ جائے گی اس دفعہ آج روڑ کی جو صورتی آل ہے وہ یعنی کہ یہ جو تیچ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائی ایون آپ چلے جائیں آگے پارس سے گزریں گے آپ آگے چلے جائیں گے تو پھر آگے کاغان آ جائے گا آہ تو کھنیا سے کھنیا سے آگے تھوڑی روڑ خراب ہونا شروع ہوتی ہے کھنیا تاک روڑ ٹھیک ہے اور اس کے آگے پھر جنسہ نا راستہ جنسہ ہے وہ پھر آہ بندہ کلولہ ہی پڑتا رہتا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ پچھری دفعہ بھی کہا تھا انہچے والوں نے ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں آہ ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ مربانی کریں آپ سیزن شروع ہونے سے پہلے پیچ ورک کا لیا کریں تاکہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اس دفعہ انہوں نے کیا کیا دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے روڑ کی سیچویشن ہے آہ میرے دوستی اپنی جگہ پہ لیکن حقائق دکھانا میرا کام ہے تو میں وہ دکھاؤں گا یہ وہ ایریہ جی گنول کا علاقہ ہے جب آپ بالاکور سے کیوائی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں آتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھر آئے ہوئے تھے یہ لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور اس لینڈ سلائڈ کی وجہ سے راستہ بند رہا ہے یہ پتھر جن سے ہیں وہ آہ اس کو برود لگا کر اس کو توڑا گیا ہے یہ تیس فٹ کے حجم سے آہ پھر راؤنڈ آباؤنڈ سرکل میں کالے اتنا بڑا پتھر نیچے آیا تھا اور آہ اس کے وجہ سے یہ راستہ بھلاک رہا ہے اور اب راستہ کھل چکا ہے ٹرافیک آر کسنگ کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی جو لینڈ سلائڈ کی کنڈیشن ہے وہ مجھے جیسے نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ذرا سی بارش اور زیادہ ہوئی دوبارہ ہوئی تو یہ جو پھر رہی اسی کسر ہے جو پتھر ہے یہ دوبارہ آ جانے اور یہ لینڈ سلائڈ دوبارہ سکتی ہے میری اقام بالا سے اپیل ہے کہ یہ اس جتنا بھی یہ کچھرا پڑا ہوا ہے یہ روڈ کے اوپر اس کو اوپر آہ ورکنگ کریں اور اس کو یہاں سے اٹھائیں تاکہ آنڈ آنے والے دنوں میں جب یکم جون سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں بچوں کی اور ریگ رش شروع ہو جائے گا تو پلیس تب تک یہ راستے کلیر کیے جائیں یہ ٹورزم کے لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ راستے کلیر ہوں اور جہاں پر آپ نظر آ رہا ہے کہ اوپر بڑے پتھر ہے تو مری میں اس کا ایک کامیاب تجربہ ہو چکا ہے کہ پتھر ادھر ہی انہوں نے اڑا دیا تھا وہ نیچے نہیں آ سکا تھا تو وزٹ کرائیں سروے ہو کہ جہاں جہاں لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے اوپر سے کیا چیزیں آ رہی ہیں تو ان کے بارے میں بھی پہلے سے پتا ہو پیش کی پتا ہو تو پھر اس کے سلسلے میں اس کے ورکنگ کی جائے یہ ہے جی کاغان کی ٹینل اس دفعہ سکی ٹیم کو آپ دیکھ سکیں گے وہاں پر پانی بھی بار چکا ہے اور یہاں پر کہیں ایک اپشار بھی ہے مجھے دیکھنے میں مل رہی ہے کوئی نئی دریافت ہوئی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس اپشار تک ہم بھی جائیں اور وہاں کی وڈیو بھی آپ تک پہنچائیں ٹینل آ بن چکی ہے اور ٹینل کا جو راستہ ہے آ وہ بھی آپ جو بھی چھوڑا بہتا آ خراب تھا کوئی چھوڑ ٹینل گزرنے پچھلے سال سات دستی ہم نیچے اتر جاتے تھے لیکن ابھی وہ روڑ پوری آ کلیئر ہو گیا تو یہ راستہ کوئی تھوڑا سا بہتر ہے اس کے آگے سے جو راستہ پھر شروع ہوتا ہے وہ پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے اور اس امتحان میں پھر زیادی سے بات ہے جنہوں نے جانا ہے انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورا کمپلیٹ جو پیچ ہے وہ آپ کو دکھا سکیں یہاں پر رسٹرکشن بھی ہے کچھ یہ رہی ہے کہ جس میں سے آپ ویڈیو کلپ نہیں بنے آ سکتے ہیں تو وہ اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ آہ اس چیز کی خلاف برزی کریں جو ملکی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ انتظامی کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا پڑتا ہے اور ایسی ویڈیو لگانے سے گریز کریں جس سے آہ کوئی خطرہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے بن سکے یا ہو سکے تو لہٰذا اس چیز کا پوری طرح خیال رکھا کریں آگے چلتے ہیں یہ ابھی آہ گلیشنز کی جو سیریز ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اس میں روڑ کی کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ کی کیسی کنڈیشن ہے اور یہاں یہ گلیشن جیسے جیسے آگے جن گزرتے ہیں پھر پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بار پکلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ پھر ندی نالے جن سے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر ان کی سرفس بڑھتی ہے تو ابھی میری گزارش ہے نظامیہ سے کہ نیچے جو جگہ ہے اس کو پلین کریں کچھ بھی کریں تاکہ جب یہ پانی کا فلو زیادہ ہو جائے گا تو پھر یہاں سے گاڑیاں گزر نہیں سکیں یہ میں ابھی متنبع کر رہا ہوں کہ جناب مربانی فرمائیں ان جگہ کو اس کا اول بنایا ہے کہ پانی زیادہ بھی ہو تو کم از کم گاڑیاں آرام سے گزر سکیں تو یہ بھی چیز دیکھ لیں کہ یہ جو ایسے پیچیز ہیں کہ جس میں پھر گاڑیاں مشکل سے گزرتی ہیں پچھلے سال بھی میں نے ان کی نشاندہ ہی کی تھی اور آپ کو بہت سا ٹاپ تک دکھایا تھا کہ راستہ کیسا ہے تو اس دفعہ بھی میں یہ نشاندہیں کر رہا ہوں گاڑی آر قسم کی فلال گزر رہی ہے ابھی تک کی جو روڑ ہم نے دیکھی ہے مسئلہ نہیں ہے یہ تو کیریڈ اوپے میں جا رہے ہیں ویسے بھی انچا ہوتا ہے لیکن جو کاریں ہیں سپیشلی انڈا کار ہے جس میں میرے پاس اپنی انڈا سٹی ہے سیویک ہے یہ کاریاں جنسی ہوتی ہیں جو پانی گاڑی ہیں تو یہ پھر وہ نیچے لگتی ہیں تو اس کا صدباب کیا جائے تو کم از کم ایسی سیچویشن ضرور آہ بنائی جائے کہ جس میں وہ گاڑیاں آرام سے گزر سکیں یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنا سائٹوں پہ کچھ رہا ہے لینڈ سلائٹ کا ہے اور یہ دیکھیں پانی کے ساتھ پتھر بھی آ رہے ہیں تو ان پتھروں کو ریموو کیا جائے کہ یہ پتھر نیچے گاڑی کے لگتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ اس کے لیے ٹائم بہت تھوڑا ہے مزید ایک ہفتہ ہے اور اس کے بارے میں میں ضرور ورکنگ کروں گا جب میں اپنی ویڈیو بنا رہوں گا تو ان چیزوں کو آپ کے سامنے مزید بھی لیبریٹ کریں گے کہ یہ نیچے راستہ کیسا ہے نیچے سے آپ پلین ہے اور نیچے سرفس پڑی ہوئی ہے کہ آپ دلیری سے گاڑی گزار سکتے ہیں یا کس قسم کی سیچویشن ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو کا میں انتظار کریں غالباً دو سے تین دن میں وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی یعنی کہ سیزن شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تو وہ پاس پوری منفرمیشن مل جائے گی گلیشیلز کی آئیٹ دیکھیں تھی بہت بڑے گلیشیل اس دفعہ آئے ہیں لیٹ آئے ہیں لیکن بہت زیادہ آئے ہیں کیونکہ اس دفعہ برباری کا وہ جو ٹپیکل سین ہوتا ہے دسمبر سے لے کے جنوری فیوری مارچ والا وہ اس میں سے تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے دسمبر میں شروع نہیں ہوئی ہے یہ برباری اور یہ برباری جا کے لیٹ اینڈ فیبریری اور مارچ میں یہ برباری ہوئی ہے جس کے گلیشیلز یہاں پہ نیچے آئے ہیں یہ وادی ہے جی بڑی خوبصورت جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی میں سے گزرتے ہوئے آپ نے ناران پہنچنا ہے اور ناران کے گلیشیلز میں سے گزرتے ہوئے آپ جائیں گے تین بڑے گلیشیلز ہیں لمبی پٹی کا گلیشیلز ہے گولیاں گلیشیلز ہے اور ایک سرمیہ گلیشیلز ہے تینوں گلیشیلز جن سے کافی ہائٹ میں ہیں گاڑی آگے سے آ رہی ہے یہاں سے پہنچ گزرتے ہوئے آپ کو یہ تیارت کرنی ہے کہ دوسری گاڑی کو آپ نے راستہ دینا ہے اقدام سے دونوں گاڑیاں جب گھٹھی ہو جاتی ہیں پھر گاڑی کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اس سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کہ اگلے بندے کو بھی آپ نے راستہ دینا ہے تو ان جو نران والے جو راستہ ان میں سے گزرتے ہوئے آپ نے نران پہنچنے آگے ہم ویڈیو دکھائیں گے یہ کل رات کی ہیں اور اس میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نران بزار میں کیا سیچویشن ہے نران کی جو صورتحال ہے اس وقت ابھی تک وہ فلو نہیں ہے ٹورسٹ کا جو کہ نارملی ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھی تعداد میں آپ کو اب ٹورسٹ نران میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کوسٹرے بھی آ رہی ہیں یعنی کہ ٹور پیکج والے جنسیں لوگ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور یہ نران کے مناظر ہیں اور یہ آپ کو کل رات کی یہ مناظر ہیں اس میں آپ کو اوٹل جنسیں ہیں وہ کھلے آپ کو دکھائی دی رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کا جو آخری پوشن ہوگا وہ بھی آپ دکھائیں گے جس میں ہم اوٹل اس اوٹل میں بھی آگر آپ نے بوکنگ کرانی ہے تو آن لائن ہم بوکنگ بھی کرا کے دیں گے آپ کو اور سیچویشن جنسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت نران کے اندر جنسے ہے وہ گیمہ گیمی کا ایک آغاز ہو چکا ہے میکسیما موٹر جنسے ہیں ان کے مرائل آخری مرائل میں ہیں یکم تک تو تقریباً سب ہی اوٹل جنسے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے یہ اوٹل ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نران میر بزار میں ہے اور اس کے رونز ویڈا بلکل نیٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاپ سویرا جنسی ہیں وہ کھلنے شروع ہو گئی ہیں پہاڑوں پر آپ کو برف نظر آ رہی ہے اور موسم وہاں پر تیمپلیچر جنسا ہے وہ ٹھنڈ ہے تو جو بھی دوست جائیں وہ اس چیز کا اعتمام کر کے جائیں کہ آہ آپ کو وہاں ٹھنڈ مل سکتی ہے کل میں ادھر ہوں گا وہاں سے بھی آپ کو کلپ بنا کے دکھائیں گے ہمارے لیے دعا کی جائے گا جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جاز بھائی کے لیے ہوتل دیکھنا ہے ہمیں اور وہ ہوتل لے رہے ہیں ہوتل لے لیا تو سمجھ لیں وہ بھٹواری بیٹھ ٹی وی کا ہی ہوتل ہوگا اس میں تو آپ کو پلکل سپیشل ڈسکاؤن ملا کرے گا اور خرید سے ہم جائیں خرید سے واپس ہمیں آپ کے لیے دھیر ساری معلومات کا خزانہ لے کر رہیں گے اب تک کے لیے اتنے ہی تھا مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو شہران فارسٹ والی ہوگی اس کے میں ویڈیو میں لگا کہ جنگو جو اگلے تین چاہت دن تک آپ دیکھتے رہیں گے مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پائندہ آباد جی تیرے خوشنے آباد رہے اللہ حافظ